نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فقط تعالی اللہ تبارک و تعالی کما برد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ صَاد يَا دَابُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ الْنَّاسِ بِالْعَرْضِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَاكَ مَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النُورِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَلِ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي قَوَالَهُمْ وَلَا يُبَجِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظيم رب الشحل صدري وَيَسْرِي يَمْرِي وَحْنُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللہم ربنا عَلْهِمْنَا رُشْتَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَ اتِّبَاعُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْمَ اشْتِنَابًا آمین یا رب العالمین اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو ایک اہم موضوع پر گفتمو شروع ہوئی تھی پس منظر میں یہ تھا کہ صوفی محمد صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت کفر ہے اس پر بڑی بحث ہمارے ہاں اخبارات میں ٹی وی پر لوگوں میں آپس میں شروع ہو گئی تو اس میں سوچنے کی بات تھی کہ جمہوریت عینِ کفر ہے یا عینِ اسلام ہے اس کو سمجھنا چاہیے چونکہ یہ موضوع خاص ایک بحث سے شروع ہوا تھا کہ جمہوریت کفر ہے یا اسلام اس لیے اس گفتمو میں بعض جو بنیادی مسائل ہیں وہ غیر بحث آنے سے رہ گئے آج میں اس حصے کو مکمل کرنا چاہتا جو بات میں نے اصل اور ارز کی تھی بنیادی طور پر جمہوریت کیسے کہتے ہیں اسنشلی جمہوریت کیا ہے اسنس کسی چیز کا جو ہے نب لباب تو اسنشلی جمہوریت کیا ہے اللہ کی حکمیت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالا دستی سپریم لو قرآن اور سنت اس کے نیچے نیچے باہمی مشابرت سے جو معاملہ چاہتا ہے یہ ہے خلافت اسنشل خلافت شکلوں کے اندر جو ہے تبدیلی ہوتی نہیں مثلا جب تک نبوت کا سسلہ جاری تھا وقت کا نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اس لیے کہ ہاتھوں میں حقیقی سے اس کا رابطہ تھا وہی کا رابطہ اسے آپ ہارٹ لائن کہلیں جو چاہے کہلیں اس لیے میں نے پہلے آیت پڑھی ہے وہ جو اصلاً آدم کی خلافت کے بارے میں ہے وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْبَلَائِكَ تَإِنِّي جَعْلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً آدم کی تخلیقی اس لیے ہوئی ہے کہ زمین کے خلافتوں سے ادا کی جائے پھر وہ خلافت جو ہے انبیاء کی شخصی خلافت رہی اور جیسے کہ قرآن میں آیا سورہ سعاد يَا دَاوُدُو إِنَّا جَعْلْنَا تَخَلِیفَةً فِيْنَا فَحْكُمْ بَإِن النَّاسِ مِلْعَوْمِ تو حکومت بھی کرو اور فیصلے کرو لوگوں کے محبت آدم کی ساتھ اچھا یہ سلسلہ آیا حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور بھی خلیفہ تھی مدینہ کی جو ریاست قائم ہوئی پہلے محدود تھی ایک سلسٹیر تھی بڑھتے بڑھتے وہ آٹھ سال میں پورے عرب پہلے انسلہ پر پھیل گئے یہاں خلیفہ کو انتا ہے حضور تھی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب جب ایک رموت ختم ہو رہی تھی تو خلافت جو ہے اب شخصی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہو گئی اب خلافت امت کی ہے بحثیت مجموعی کیونکہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے لیے جو سورہ دور کی آیت ہے وہ بہت اہم ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات اے محمد کے پیروکاروں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کریں گے لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں اللہ تعالی لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا کم استقلف اللذین من قبل ہم جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِقْ تَضَعَ لَهُمْ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اسے زمین میں تمکن غلبہ عطا کرے گا وَلَا يُمَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور اس وقت تک جو خوف کی حالت ان پر تاریخ ہے اَمْتَعْ لَا يُدھر سے حملہ ہو جائے اِدھر سے حملہ ہو جائے مکہ سے قریش آ جائے اِدھر سے غطفان آ جائے اُپر سے یہودی آ جائے یہ خوف کی فضاء اللہ بدل دے گا اَمَن کی قیفیت کے ساتھ پھر وہ میری ہی مندگی کریں گے اس قیفیت کے ساتھ کے شرک کا کوئی شائعبہ نہیں ہوگا لیکن جو لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں گے تو معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان صفت ہیں سرکش ہیں وہ یا کہ وہ اللہ کی عطاب اور عذاب کے مستحیب ہیں تو اب ذہن یہ کہ یہ جو بات تین تین ہم نے سمجھی خلافت اسرشلی اللہ کی حاکمیت نسول اور اللہ کے حکام کی بالدستی سپریم لوگ کے نیچے ماں بھی مشاورت ہے اب کس کے ذیمے میں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خلافت راشتہ جو قائم ہوئی ہے حضور کے بارے اس کے پاس خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکے مثلا اس وقت یہ کیونکہ خلافت راشتہ زمیمہ ہے دور نبوت کا کوئی فصل تو نہیں ہے نا درمیان میں ادھر حضور کا اتقال ہوا حضور حضرت عیبو کی خلافت کا آغاز ہوں گیا کوئی وقفہ نہیں کوئی فصل نہیں تو زمیمہ کہتے ہیں جوڑی ہوئی شہر زمیمہ تو خلافت راشتہ زمیمہ ہے دور نبوت کا کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح جنر اپنی چاہئے حضور کی دعوت اور تعلیم اور تنبیت اور تذکیہ کے نتیجے میں بحثیت مجموعی بھی پورے ماحول پر خیر کا غلمہ تھا یہ نہیں کہتے ہیں ہم کے شرط آئی نہیں لیکن شر مغلوم تھا دماغ بہت بحثیت مجموعی عمومی اخلاق قومی سطح پر یقینا خیر کا غلمہ اور شر جو ہے وہ بہت کم اور مغلوم خاص طور پر ایک خاص جماعت جو حضور کی تھی صحابہ کی اصل میں یہ لفظ صحابہ جو ہے نا ایک کو اس کے قانون اطلاق ہے کہ جس انسان میں بھی حضور حضور کو بحالت ایمان دیکھا ہے چاہے ایک ہی مرتبہ دیکھا وہ بھی صحابی ہو گیا لیکن ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ جماعت وہ گروہ جو حضور کی بہت قریب رہتا تھا جس سے حضور مشاورت کرتے تھے صبح و شام جو لوگ حضور کے ساتھ رہتے تھے جو تمام معاملات میں حضور کے ساتھ اب یہ صحابہ کا نفظ آیا ہے ایک موقع پر کہ بعض جو ہمارے جو سینئر صحابہ ہیں ان سے کچھ لوگ جو تھے جو نئے آئے جونئر روگ انہوں نے کچھ جو ہے وہ ان کی گستاخی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا حضور نے خطبہ دیا لا تسبو اصحابی دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو یقیناً تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی اہد جتنا سونا اللہ کی رابط صدقہ دے گا تب بھی وہ میرے صحابی کا ایک مد جو اللہ کی رابط دے جنے کے برابر نہیں ہوگا اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے خطاب کن سے کر رہے ہیں وہ بھی تو لیگلی تو صحابی ہیں نا جن سے خطاب کر رہے ہیں جو صد موجود ہیں جو حضور کو دیکھ رہے ہیں تو وہ قانونی اسطلاع کے مطابق تو وہ بھی صحابی ہیں لیکن یہاں پر فرق کیا میرے اصحاب تو یہ اصل میں ایک جماعت تھی خاص کے جو حضور نے تیار کی ہے اور یہ جماعت حضب اللہ کہلاتی ہے اس کے اصحاب سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں تو یہ جماعت تو ایسی ہے کہ اس کا تسکیہ اس انتہائی درجے تک ہو چکا تھا جس سے آگے تصور ممکن نہیں جس کی ایک مثال یہ ہے اور یہ پہلے کئی دفعہ بیانے آئی ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی کا دوبدو مقابلہ ہوا ایک مشرق سے حضرت علی غالب آگئے پچھاڑ لیا سینے پر سوار ہو گئے خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی مو پر تھوک دیا حضرت علی چھوڑ کر علیدہ ہو گئے ہموشہ سہران ہوا ہے کہ میں تو مغلوب تھا میرے سینے میں تو خنجر آیا چاہتا تھا پھر میں نے جسے انگیزی میں کہتے ہیں to add insult to injury میں نے insult بھی کر دی چہرے پر تھوک دیا پھر چھوڑ کے ٹھڑے ہو گئے اس نے پوچھا فرمایا دیکھو میرا تم سے کوئی ذاتی جھگرہ بھی میں تو اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا اب تم نے جو میری توہین کی تو میرے نفس کے اندر انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا اب اگر میں قتل کرتا تمہیں تو خالص سرطن للہ کرتا اب انتقام میں بھی کرتا یہ میں تیار نہیں اس کے لئے اب آپ سوچیں این حالت جنگ میں بھی اپنی نیت کے اوپر احتساب خود احتساب سلف سنسر تو یہ بھی کوئی سنسر آپ پر عائد کرے ایک سلف سنسر آپ نے اپنے موپر جو عائد کیا ہوا ہے تو نیت کا اس درجہ لحاظ تو اس احتمال سے تو خاص جماعت صحابہ اکرام کی جو تھی تسکیم اس انتہا تک ہو چکا تھا اب اس کے دو نتیجے جلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خلافت راشتہ میں ایسے ہی چونکہ لوگ لہذا ان کے ہاتھ میں اتنا مزدعہ اور اتنا صاف نیت آدمی نہیں مل سکتا جانے ہاتھ میں سارے اختیارات دے گئی جائیں ایک راشت ہے اور راشت ہے ان سے بڑا مجتہی دور کون ہوگا سفے سالار اصل ایسی طریقے سے اصل جو بھی ہے جوڈیشنی عرب سے حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا حضرت اوگر کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی لیکن عام حالات میں قاضی اور قضاعت بھی ہوئی ہے تو یہ اختیار جو اس وقت خلیفہ راشد کے ہاتھ میں تھا دارہ ہم دنیا میں کسی ایک فرد کی ذات کو مرتقی نہیں کر سکتا پہلی بات سمجھ بھی آگئی دو اور دو چاک کی طرح دوسرا یہ کہ وہ خلافت راشتہ تھی لائف لانگ ایک دفعہ منتخاب ہو گیا موت تک کے لئے خلیفہ ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں وہ اندیشہ نہیں تھا کہ اقتدار چڑھ جائے اور وہ بہت جائیں وہ جو آج آپ کے ہاں جو پولیٹیکل سائنس کا ایکزیم ہے اصول ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت دنیا کے اندر کانسٹیوشنل لاؤ ایک علیہ دا شعبہ ہے قانون کا کانسٹیوشنل نے سارا دھندہ یہ ہوتا ہے کہ چیکس این بیلنسز ہوں کہیں اختیار آگیا تو اختیار کے اوپر نگرانی بھی ہو کہیں جواب دہی بھی ہو اگر ایسا اختیار کسی کے ہاتھ میں آ جائے جس کا کوئی نگران ہے نہ کسی جواب نہیں کرنی ہے وہ تو کرپٹ ہو جائے گا وہ تو گویا کہ وہ اپنے غرور کے اندر آ کر اپنے اس کے اندر تو اس لیے اتھارٹی تنس تو کرپٹ یہ اصول ہے جہاں اتھارٹی ہوگی کرپشن کا امکان پیدا ہو گیا اور جہاں ایبسولیوٹ اتھارٹی ہوگی تو کرپشن بھی ایبسولیوٹ ہو جائے گا یہ اصول خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ہے یہ وہاں پر سیل ہو گئے لہٰذا انہیں ایک دفعہ منتخب کیا تو وہ اب پوری زندگی کے لیے خلیفہ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا تھی بہت اہم باتیں ہیں یہ اچھی طرح سمجھئے جنہیں گفتگویں ہوتی ہیں ہم الگ جاتے ہیں باتوں میں اس وقت جو صحابہ اکرام تھے ان میں بھی ایک گریڈیشن موجود تھی اور وہ گریڈیشن حضور کی پیدا کرنا تھی اور قرآن تھی سب سے ٹاپ پر کون تھے دس اشرہ ایبو بشرا ٹاپ پھر اصحابِ بدر پھر اصحابِ بیعتِ رزوان چودہ سو یا اٹھارہ سو اصحابِ بدر تین سو تیرہ دس اوپر کے اشرہ ایبو بشرا ایک سیلی نیچے اترے اصحابِ بدر ایک سیلی نیچے اترے اصحابِ بیعتِ رزوان اور نیچے اترے فتح مکہ سے کم ہی جو ایمان لے آئے اور نیچے اترے تو اب جو فتح مکہ کے مہاد لے آئے یہ گریڈیشن تھی اس گریڈیشن کا ظہور کیا ہوا ہے دیکھئے پہلے چاروں خلفاء اشرہ بشرا میں سے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روجہ فیصلہ نہ کر پائے کسی شخص کے بارے میں حضرت عبو وقر صدیق نے فیصلہ کر دی حضرت عمر کا لیکن حضرت عمر کر نہیں پا رہے کس کو میں سوپو یہ تو آپ نے کیا کیا کمیٹی بنائی کمیٹی میں کنے رکھا اشرہ بشرا کو یہ چوائے سنگا نہیں ہے یہ چوائے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ میں سارے قبیلوں میں سے ایک ایک قبیل لے آو پہلے الیکٹرول کالج بنا دو تم جیسے عیوب خان نے کیا تھا اور کبھی اللہ بن جاتا ہے خلیفہ انسان اب وہی ہوگا یہاں بھی لوگوں کی رائے سے جب انتخاب ہوگا خلیفہ کا تو گویا کہ اپنی اپنی خلافت آپ نے اس کے حوالے کر دی وہ اب خلیفہ بن گیا شخصا دونوں کے نالجی ہے سمجھ لیے اس کو پہلے حاکمیت افراد کی اب حاکمیت عوام کی ہو گئی پہلے خلافت انفرادی تھی شخصی تھی اب وہ عوامی ہو گئی مسلمانوں کی تو یہ چند باتیں تو وہ ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں آج میں دھرایا ہے اب آگے چلیے مجھے ایک خط بھی اس دوران میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو موصول ہوا ہے طویل اور ایک قابل احترام شخصیت تھی بڑے مخلص ہیں اور خلافت کہ خیال کو اور اس کے نظریات کو پھیلانے لگے بہت عرصے سے بڑی حمد کر رہے ہیں لیکن یہ سانہ بھی نکال رہے ہیں انہوں نے کچھ اعتراضات کیے بلیات کیا تھی کہ آپ کین اسطلاحات کو کیوں جو اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں ان کی بات وضع نہیں ہے اس کا سمجھ یہ کہ میرا موقع کیا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک کامی نظام ہے اس کی اپنی اسطلاحات کسی دوسری آئیڈیالوجی یا کسی دوسرے نظام سے اسطلاحات مستعار لے کر اسلام میں آپ داخل کریں گے تو خطرہ ہے کہ ان اسطلاحات کا جو تصور ان کے اندر ہے وہ بھی اسلام میں گئی آ جائے گا ان اسطلاحات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ تصورات بھی آ جائیں ایک طرف یہ حقیقت ہے ہمیں کوئی دوسری اسطلاحات استعمال نہیں کرنی جائیں اسطلاحات رانسلت کے لیکن دوسری طرف ایک اتنی ہی بڑی حقیقت یہ ہے دور میں جو اسطلاحات عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں تک ابلاغ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا آپ کو جو رائے جو روکت ہوں ان کے حوالے سے بتانا پڑتا بھئی یہ یوں یوں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے جب ان کی یہ ہے جو کفر ہے ہماری یہ ہے جو کفر نہیں ہے یہ بات جو ہے ان اسطلاحات کا استعمال ابلاغ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ علماء کی بات لوگوں کی سمجھنے نہیں آتی نہیں آتی وہ قدیم اسطلاحات میں بات کرتے اور لوگ جو ہیں عام پڑھا لکھا آدمی ان اسطلاحات سے واقع علماء تو اپنے دربیان کمیونیکیٹ کر دیں گے ان اسطلاحات میں بات کریں گے اور سمجھے گے اب آپ نہیں سمجھ سکتے اس اعتبار سے دعوت کے کام کے لئے ابلاغ عامہ کے لئے ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر ایک لمانہ تھا ہمارے ہاں جب جمہوریت اسلام اور سوشلزم کی جنگ جاری تھی کوٹو کا دمانہ یاد کیجئے اس سے پہلے کی تحریکیں جو چڑھ رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ علماء اسلامی جمہوریت کی اس طرح کو استعمال کرتے تھے اسلامی سوشلزم کو کہتے تھے کفر ہیں میں نے اس وقت بھی کہا کہ یا تو آپ اسلامی جمہوریت بھی نہ کہیں اور یا اگر اسلامی جمہوریت کی اس طرح استعمال کرتے تو اسلامی سوشلزم بیس سہی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے جمہوریت اس پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ حضور سے ایک ہزار سال پر لکھی گئی ہے پلیٹو کی ایف لاتون کی کتاب اور کتاب اتنی وزنی ہے کہ آئے کر زندہ ہے عام کی دنیا میں اس کا وجود دی رہتا لیکن اف لاتون لفظی اف لاتون جو ہے بڑا اف لاتون تو اف لاتون تو ہمارے معاملہ ہیں بہت بڑے عاقل اور بڑے فلسفی کے لئے اس کی کتاب ریپبلک لیکن سب سے پہلی ریپبلک محمد نے قائم کی صدی اللہ کیا مطلب خلافت میں کسی خاندان کی رکبہ رہی ہے کوئی عامریت کوئی خود جو ہے طاقت سے آکر مصدر خلافت میں تو ظاہر بات ہے لوگ کے مشورے سے خلافت قائم ہوگی یہی تو ریپبلک اور کسے کہتے ہیں پبلک کے حوالے سے کسی خلافت ہونا یہ خلافت اس اعتبار سے وہ جو لیپبلک کتاب اگرچہ اس کا نزاد کچھ اور تھا جو اس نے دیا ہے ریپبلک میں لیکن یہ کی جمہوریت تو تھی اس سے تو وہ جو ہے اصل میں اصل میں فرسٹ ریپبلک گومنٹ کیسے سوشلیزم شروع میں تو لفظ کمیونیزم بہت چلا تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہٹا معاملہ تو سوشلیزم برا گیا سوشلیزم جن مقاسد کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے خلافت نے پورے کی سب سے پہلے دنیا میں اسلامی سوشلیسٹ قائم ہوئی یہ خلافت راشتہ سوشلیزم کہتے کسے ملکی دولت پر کسی خاص طبقے کی جارہ داری نہ ہو بلکہ عوام کے تک تقسیم دولت کا نظام منصفانہ ہو یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے کے پاس دولت جب ہی ہوتی جا رہی ہے اور ایک طبقہ مفلوق ہوتا جا رہا ہے سوشل عوامل سب تک جو بھی اللہ نے دیا ہے اس ملک کے اندر جو بھی وسائل ہیں جو بھی خیرات ہیں اللہ کی طرح سے بشا جو بھی اس کے ہاں پر مرکتیں رکھی گئی ہیں ان میں حصے دار ہونا چاہیے پوری قوم کو تھوڑا بہت فرق کوشت زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اس نے زیادہ کمالیاں جو کم کر رہا وہ تو وہ بلکل برابر وہ تو خود دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دولت کا ارتقاض ہو جائے خاص حق میں یہ اصول دیا تھا قرآن نے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے دولت مندوں ہی کے اندر رہے اسے پھیلنا چاہیے اور نمبر دو یہ ہے اصل سوشلزم ہر شہری کی منیادی ضروریات کی کفالت کی زمانت ریاست کو دے ہی حد ہے یہ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دنجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا بر گیا تو میں ذمہ دار ہوتے کہ جاتے ہیں انسان آج یہی تو ہے سوشلزم نے کیا کیا ہے کوئی شخص جو ہے بنیادی ضروریات سے محروم نہیں جائے گا یہ اب کیپٹیٹیزم کے ساتھ جڑ کر جو آج کا سوشل ڈیموکریسی جسے کہا جا رہا ہے سوشلزم سکینڈینیڈین کنٹریز وہاں کا ملفیر بزاب دیکھیے وہاں لوگیں کی مساہبات دیکھیے جہاں ملکہ کا بیٹا پڑھے گا وہی جو فیل فیر پر پڑھ رہا ہے بھیکاری ہے اس کے بیٹا بھی وہی پڑھے گا کوئی دو نظام نہیں ہے کوئی الیٹ کے لیے نہدہ اور کدعام آدمی نکاب بچوں کے لیے وہاں پر وہ دریئے بھی موجود نہ ہو اور وہاں وہ پڑھ رہے ہیں امریکہ کے اندر یہ کیا ہے اور جہاں ملکہ کا علاج ہوگا یہ میں ڈنمارک کے بات کر رہا ہوں میں چکہ وہاں ہو کے آیا ہوں دیکھا سارا معاملہ وہی پر ایک آم آدمی کا علاج بھی ہوگا بالکل برابر بالکل برابر ہاں صرف اتنا کیا تھا انہوں نے کہ ملکہ صحابہ کے لیے ایک کمرہ ہسپیٹل میں مخصوص کر دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی مرجنسی ہو جائے ملکہ کو اور اس وقت ہسپیٹل میں جگہ نہ ہو بس ایک کمرہ مخصوص رہے گا خانی رہے گا اس کے لیے بس باقی علاج وہی ہوگا جو آباد بھی کہا ہو رہا ہے تو آخری سوشلیزم وغیرہ دنیا میں آیا ہے لیکن سب سے پہلے تو اس کی ریاست آئیم کی ہے محمد نسلہ رہے سے اصلا تو یہی وہ بات ہے کہ جو شیر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جرائی میں نہیں جاتے ہر قجابینی جہانِ رگ و بو تم جہاں کہیں بھی دنیا میں خیر دیکھو گے بھلائی دیکھو گے اچھا رنگ ہو تو آپ جو کو اچھا لگتا ہے اچھی خوشبو ہو تو اچھا لگتا ہے ہر قجابینی جہانِ رنگ و بو آنکی از خاکش بروید آرزو وہ خوبیاں کے جس کی خاک سے آرزو پروان چڑھتی ہے انسانوں کے امنگ یا وہ موہ مصطفیٰ اورا بہاست یا تو یہ ساری روشنی مصطفیٰ کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریپبلک نظام کس نے دیا ہے محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تم نے اس کے ساتھ کفر جوڑ دیا یہ بات تم نے کی ہے تم نے اس حاکمیت کو اب آبی برنا دیا یہ کفر کر دیا جو نظام دیا تھا محمد دے تو جمہوریت کا نظام تھا ریپبلک تھا یہی علامہ اقبال نے اپنے لیکٹسٹرز میں کہا ہے یہ ریپبلک سسٹم آف گورنمنٹ is very close to اسلام اور صحیح ہے میں مانتا ہوں تو اس اعتبار سے ہر کجا بینی جہانِ رگ و بھو یہ نوع انسانی کی ترقی ہے نا اب آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ایک الیکشن ہوا الیکشن کے بعد ایک صدر نکل گیا دوسرا صدر داخل ہو گئی کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی اس پہ ننگا کو فساد حکومت چھوڑ کے جانا کوئی آسان تھا آٹھ برس تک جس نے حکومت کی تھی بس وہ فیصلے کے بعد تم باہر آگئے تو یہ چیزیں ہیں نا یہ ان کے اچیومنٹس ہیں لیکن یہ سب کیا ہے یہ سب محمد کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر کو جا بینی جہانِ رنگ و بو آن کے از خاکش برو یا دارزو یازِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا تو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے یہ روشنی یہ نور یا غمود اندر تلاشِ مصطفیٰ یا ابھی نوانسانی ابھی تلاشِ مصطفیٰ میں آگے مڑ رہی ہے بہت سے پہلو ابھی ایسے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے دیئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نوانسانی وہاں نہیں پہنچے دو ہی راستے ہیں یا تو جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یا یہ کہ ابھی جو کمی ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی نور مصطفیٰ کے اس حصے سے انسان نے اشتفادہ نہیں کیا بہترین یہ ہے اس میں میرا موقف میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ تو بات میں کر رہا ہوں نا سب 68, 69, 70, 71 یہ جب بہت رائٹ اور لیفٹ نائیں اور مائیں رائٹس لیفٹس یہ اور سوشلزم کا نعرہ اور پھر وہ اسلام کے لیے وہ بڑے بڑے جلوس نکلے تھے شوقت اسلام کا یہ سارے کچھ یاد ہے کہ نہیں اس وقت چاہتا ہے یہ تھا کہ جمہوریت تو اسلامی ہو سکتی ہے یہ ایک سوشلزم اسی اقمال نے جس نے کہا ہے کہ ریپبلک فارم آن گورنمنٹ is very close to اسلام وہی کہتا ہے مارکسزم پلس گارڈ is equal to اسلام مارکسزم کا جو نظام اس نے دیا تھا انہوں نے خدا کو شامی کر دو اگر تو یہ اسلام بن جائے جب وہاں سے خدا کو نکال دیا وہ کفر اموشن تو یہ چیزیں در حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اصولا ہاں یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں تک عوام تک بات پہنچانے کے لیے تو جدید استلاحات استعمال ہوں لیکن کوئی اگر تنظیم ہے اسلامی وہ ریورٹ کرے اصل استلاحات کی طرح اور وہ استلاحات اصل جو ہوگی وہ قرآن و سنت کی ہوگی کیونکہ دوسری استلاحات کے حوالے سے خواب کا غلط تصور بھی اس کے ساتھ جو شامل کر دیا گیا ہے جمہوریت کا جو تصور آج دے دیا گیا ہے وہ آجاتا ذہن کے اندر لہذا ضرورت ایک ہے املاق کی لیکن پھر احتیاط کی بھی غروت ہے تو یہ چند باتیں تو میں نے اس بارے میں کہی ہیں اب آپ میں ذرا اس خلافت کے نقشے کے بارے میں کچھ مزید لانا چاہتا ہوا آپ کے سامنے دیکھیں ایک آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے چورے خجرات کی پہلی آیت یا ایوہ لذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقو اللہ ان اللہ سمیو العلیم اب اس کا مطلب چاہے اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مجھ بڑھو اللہ سے نڑتے رو اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اس آیت میں یوں سمجھئے کہ اسلامی ریاست کے اندر لیجسلیشن کا جو دائرہ ہے جو تصور ہے وہ جنیا گیا سورہ حجرات جو حضرات بھی میرا منتخب نصاب نے پڑھا ہے سنا ہے یہ اسلامی ریاست کے ہی خد و خال پر مشتمل ہے لیجسلیٹیم آرہورٹی کیا ہوگی اسلامی ریاست میں خلافت میں اس کو کروس نہیں کر سکتے اب اس کی وضعات کے لیے بہترین ایک میں حدیث دلیا میں پیش کی ہمیشہ ابھی آپ کو سنائی حضرت کیا مطلب اس دیکھئے ایک گھوڑا ہے جو بدہ ہوا نہیں ہے جنہ چاہگا جائے جنہ دور چاہگا نگل جائے گا بھاگ جائے گا ایک گھوڑے کو آپ نے مانا ہوا ہے وہ پابند ہو گئے ہیں بندہ مومن پابند ہے آزاد نہیں اللہ کو مانتے تو اللہ کے حکام کے پابند رسول کو مانتے تو رسول کے فرمودات کے پابند قرآن کو مانتے تو قرآن کے پابند پابند یہ بندے ہوئے بھوڑے کی مثال ہے کھلے کی نہیں البتہ اسی مثال کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں سمجھ گئے کھلا میدان ہے آپ چاہتے گھوڑا بھاگے دوڑے بھی گز لمبی رسی سے باندے کوٹے سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ دو سو گز کے نصف قطر ریڈیس ریڈیس اف دائرہ وجود میں آ جائے گا وہ گھوڑا شمال میں بھی جا سکتا ہے لیکن دو سو گز تک دو سو ایک مغز نہیں آئے گا جنوب میں بھی جا سکتا ہے لیکن دو سو گز تک دو سو ایک مغز نہیں آئے گا مشرق میں بھی جا سکتا مغرب بھی جا سکتا آزادی بھی ہے اور پابندی بھی ہے اس دائرے کے اندر وہ آزاد ہے مشرق میں جائے مغرب میں جائے شمال میں جائے جنوب میں جائے پچاس گز پہ بیٹھ جائے سو تک چلا جائے دو سو تک چلا جائے آگے نہیں کھوٹے سے مزہ کھڑا رہا ہے ٹھیک اس کی مرسی یہ ہے بس جب حوریت اسلام میں کتاب و سنت کے احکام کے دائرہ میں ایک دفعہ اس صورت کا درست دینا تھا اسلام آباد میں کورنٹی سینٹر میں پہلی سے بیٹھے ہوئے تھے جسٹس کافی مشہور رہے اپنے زمانے میں چیف چسٹس بھی رہے اس کے بعد رابط آنے اسلامی کے یہاں پر اس علاقے کے وہ محتمی رہے تو وہ میری پہلی سب میں بیٹھے ہوئے میں نے جب اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا بعد میں ایک ملاقع ہے کہ بہران ہو گیا کہ اس آیت کو ہزاروں مرتبہ میں نے پڑھا لے یہ تصور جو آپ نے دیا ہے تو دستور کا خاقہ میں تو کبھی دستور نہیں سوچا تھا میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے دستور میں جو ہے یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے جس نے بھی کیا ہے بہت قابل تعریف آخر کچھ لوگوں نہیں وہ ورڈنگز بنائی ہے یہ ورڈنگز جو ہیں جنہوں دستور کا خاقہ بنایا ہے تو اس سے بہترین اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون یہاں نہیں بن سکتی ہاں جو چیز قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہے اس میں آپ قانون سادی جو جائے کر تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پہلی مرتبہ کھلی اسلامی دستور کا اصل جو دستور بنیاد ہے وہ تو یہاں بیان کی لئے اسی طرح اسلامی ریاست کا شہری کون ہوتا ہے اس پر بحث سورت کے آخر میں اسلامی ریاست کی شہریت مسلمان کے لئے ہے اس میں ایمان کی شرط نہیں ایمان تو جانی نہیں سکتے کسی کے اندر ہے کے نہیں یہ بحث سور حجرات میں آئی ہے اسلام اور ایمان کو اندر کر کہ ایمان کے بنیاد پر نہیں یہ معاشرہ مجھے کیا پتہ میں نکاح خواہ ہوں کسی کا نکاح پڑھا رہا مجھے کیا پتہ اس میں ایمان ہے کے نہیں میں اس دنیا سے پڑھا تو مسلمان ہیں تو ساری دنیا کے اندر سارا معاملہ اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے آخرت میں سارا معاملہ ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے تو مسلمانوں کے قائد آدم بھی اگر ہو لیکن ایمان دل میں نہیں ہے تو اس میں جو انسٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے اس حقیقت کو مان لیجئے کہ وہ ویسٹ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہے انسٹیوشن بنانا ادارے بنانا یہ کہ لیجیسلیچر علیدہ ہے جیوڈیشنلی علیدہ ہے ایگزیکٹیو علیدہ ہے یہ ہم نے نہیں بنائے اصول مل جائیں گے آپ خلافت راشتہ میں قرآن اور حدیث میں ادارے تو نہیں ملتے اب اس ادارے اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت کے وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو آج دنیا مانتی ہے نمبر ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہے وہ جلسہ کرے اور اپنی رائے بتائیں اس سے حق ہے ہاں کتاب اور سنت کی خلاف کو بات نہیں اور یہ حق غیر مسلموں خلافت مسلمین کی ہے عوام کی نہیں ہے اس خلافہ اس خلافہ آف مسلمین آف مسلم لیکن مسلموں کو سارے اختیارات حاصل ہیں آپ بات کریں آپ حکومت پر تلقید کریں آپ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کریں آپ جمعہ 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 بنانے کیا آپ کو حق ہے آپ کا منیفیسٹ ہو جو ہے وہ سپرنائچ کیا جائے گا کہ اس میں کوئی خلاف اسلام شاید نہیں بس مباہات کے نائرے میں ٹیکس سیشن پالیسی کا معاملہ ہے آپ کو پارلیمانی نظام بنانا ہے یا مرکزی نظام بنانا ہے یا یہ صدارت مباہات ہے قرآن نے اس کو میں کوئی صوبے نہیں ایران میں کوئی صوبے نہیں بنگلہ دیش میں کوئی صوبے نہیں ایک مرکزی حکومت ایک اسمبلی ہے یہ ہمارے ہاں جو چار اسمبلی صوبہ ان کے اندر بنی ہوئی ہے حالان کہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے آبادی تو یہ یونٹری نظام ہے ایک ہے جس کے اندر کہ آپ ایک نظام بناتے پارلیمان ایک صدر ایک وزیراعظم ایک نظام وہ صدر یہ سب کچھ یہ مباہات ہے جو چاہو جو تمہارے لیے زیادہ سوٹیبل ہم کرو اسی طریقے سے اب جو لیجسلیشن ہے وہ سب لوگوں کی رائے سے بنے لیکن صرف مباہات کے دائرے میں اور اس میں بھی اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کو حق ہوگا کہ وہ کوٹ میں جائے اس میں میں دو آیت آپ کو سنان چاہتا سورہ نساء کی یہ اٹھاون اور انسر دو آیات بڑی اہم پہلی آیت میں دو انسٹیوشن کا ذکر ہے اللہ تمہیں حکم دیتا کہ امانت کے حقداروں کی حوالے کرو یہ ہے اصل میں نظام آپ کو اگر ووٹ تاخلیہ گیا ہے یہ ایک بہت بڑی امانت ہے یہ اس کے اہل کو دو دیکھو کون متقی ہے کون صاحب علم ہے کون صاحب فکر ہے جس کے در یہ صلاحیت نہیں اس کو دو حدیث نبی من سنائی جس سے مشورہ کیا جائے اسے گویا کہ امین بنا دیا جاتا میں آپ سے کوئی بات پوچھی ہے تو اب آپ جو ہیں امین ہیں ایک تو یہ کہ میں جس بات میں آپ سے مشورہ مانگا اسے آمنہ کر دیں دھڑوڑ را پیٹ دیں اس وہ میرا اور آپ کا راز ہے نمبر دو یہ اپنا جو ہے بدلہ اسے لے لوں نہیں تو ہر ووٹ جو ہے ایک امانت ہے اللہ کی طرح سے وہ دو اس کے اہل لوگوں کو یہ میری برادری کا ہے یا میرا یہ کام کر سکتا ہے یا پیسہ دیکھ آپ ووٹ لے رہے ہیں نا تو یہ ادارہ گویا کہ دوسرا ادارہ اس یہ آیت کے اندر آت جب فیصلہ کرنے بیٹھے لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یہ عدلیہ ہو گئی یہ گویم سمجھ یہ کہ جیسے عام کے گھٹری میں پورا عام کا درف تھے ان آیتوں من الفاظ میں یہ پورا سسٹم موجود ہے ایک جو ہے ایک ایجیکٹیو ہے ایک جنشری ہے ایجیکٹیو کے لیے کونسی آیت ہے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے جو والی امر ہیں ولی امر ہیں جو اختیار اور اختیار وانے ہیں حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو لیکن فرق کیا رکھا دیکھئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو دہرا کر اتیو اللہ واتیو الرسول یہ اطاعت مستقل ہیں یہ عارضی نہیں ہیں وہولی اپنے میں سے اُلالمر یہ غیر مسلمان آ جائیں وہ آپ پر حاکم ہو جائیں آپ ان کی اطاعت کے پابل نہیں ہیں ہاں تم میں سے جو لوگ فالی امر بنا دیئے گئے وہ انتخاب کے ذریعے سے ہوگا جو پہلی آیت میں آ چکا اَنتُو عَدُّ الْأَمَانَاتِ الْأَهْلِهَا اہل لوگوں کو منتخب کرکی پھر ان کی حوالے وہ اُلُو الْأَمْر ہو گئے اب ان کی اطاعت کرو لیکن فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اُلُو الْأَمْر کا جو فلا فیضتہ ہے وہ شریعت کی خلاف ہے تو اب کیا کرو فَإِن تَنَازَعَتُمْ اگر تمہارے مامین اصلاف ہو جائے دھگڑا ہو جائے فَرُدُّهُ الْأَلَّهِ وَرْرَسُولُ تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مستقل جو اطاعتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں اس سے آگے کی اطاعت جو ہے مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہوگی چاہے وہ ابو مکر ہو اور چاہے عمر ہو رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم نے عطی اللہ و عطی الرسول ولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے دائرے کے اندر اندر ہیں اور اس میں بھی ایک شخص کے نائے ہو سکتی ہے انٹرپرنٹیشن کا فرق ہو سکتا اطلاع ہو سکتا کہ فلاں کام تو شریعت کے خلاف ہوگئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافع فردو اللہ اور رسول تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تیہ تو ہو گئی بات لیکن وہ کہاں جائیں کس سے بات کریں یہ انسٹیوشن خلافت راشتہ میں موجود نہیں تھا اصول تھا حضرت ابو وقر نے کہا میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے سیدھا کریں کیسے آپ تو خلیفت المسلمین ہیں خلیفت الرسول بلکہ حضرت ابو وقر کو تو خلیفت الرسول کہاں جائیں گے یہ انسٹیوشن نہیں تھا اصول تھا آج انسٹیوشن بڑھا دیے گئے آپ کو معلوم ہے دنیا میں طاقت ورطرین انسان جو ہوتا ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے لیکن امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس کی اس کا طریقہ کار موجود ہے ان کے دستور اس کے خلاف آپ جا سکتے لیکن یہ جو ہے یہ انسٹیوشن وہاں موجود نہیں تھا میں اس کے ایک اور مثال اس سے بھی واضح دے ہوں آپ کو حضرت عمر نے جب یہی بات فرمائی جب میں سیدھا ہوں تو تمہیں میری اطاق کرنی ہوگی اور میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کرنا ہوگا تو ایک بندو کھڑا ہوگیا اور کہا اگر ٹیڑھے ہوگے تو ہم اس سے ٹھیک کر دیں جو اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ حیوانات نہیں ہیں بیڑوں کا گلہ نہیں ہے ڈیفنڈ ڈم نہیں ہے جو کہ آنکھیں کھول کر چلیں گے بجائے اس کے دانٹ سے کہی کیا بات تم نے کہہ دیئے دیکھیں کیوں اس کی لوہ اور راستہ کون سے تھا وہاں کسی کو سیدھا کرنے کا راستہ اور کون سے تھا وہاں ہاں ایک موقع پر حضرت عمر نے قدم اٹھایا جب مسئلہ سامنے آیا کہ عراق اور ایران اور شام یہ فتح ہو گئے بہترین ذرخیز علاقے اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں ہمارے درمیان تقسیم کرو پانچوہ حصہ ان زمینوں کا وہ بیت المال کی ملکیت ہوگا یہ مال غنیمت ہے جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوا یہ زمینیں ہمارے اندر تقسیم کر دی جیسا کہ حضور نے خیبر کی زمین تقسیم کر دی تھی حضرت عمر نے کہا نہیں مال غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال پر جو این محاذ جنگ میں ملے ہتھیار ہیں بیڑے قبلی انہیں آپ غلام بنا سکتے ہیں کوئی عورتیں محاذ جنگ پر قید میں آئی ہیں تو ان کو آپ قریز بنا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورے ایران کی عورت کو قریز بنا لیں اور پورے ایران کے اشخاص کو اپنے ذاتی غلام بن لیں اور پورے ایران ایک کمیٹی بنائی خاص پانچ آفس پانچ خضرش کے آدمی جو زمیداری سے واقف تھے قریش زمیداری کو نہیں جانتے تھے ان کا ہاں پہ پیشہ تھا ہی زمیر پہ ان کے جو ہے وہ شاہ اُٹی نہیں تھی یہ حضرت ابراہیم کی دعا میں ان کے سامنے رکھا تھا تو میں نے فرمایا کہ یہ میں آج تقسیم کر دوں تو بعد میں آنے بارے مسلمانوں کو کیا ملے گا نمبر ایک اور نمبر دو اس وقت ہمیں اتنی بڑی سلطنت کی اس کی حفاظت کے لیے اب سٹینڈنگ آرمی رکھنی پڑے ان کے خراجات کہاں سے آئے گئے تو ان کے دلائل کو اس شمشیر فتح ہوگا اس کی زمینے کسی کی ملکیت نہیں ہوگی وہ خراجی زمینے کہلائیں گی بیت المال کی ملکیت ہوگی اور جو بھی وہاں پر کام کریں گے چاہاں وہ غیر مسلم تھے اور چاہے اب مسلمان سے کوئی مسلمان بھی ہو گیا ہوگی ان کی زمینے ان کی ملکیت نہیں ہوگی وہ زمین کی دو قسم ہیں شریعت اسلام میں ایک یہ خراجی ایک کشنی زمین وہ ہوتی ہے جہاں کہ لوگ لڑے بیڑے بغیر خود ہی ایمان لے آئے ان کی زمینے ان کی ملکیت لیتی جیسے مدینہ کے لوگ خود حضور کو لے کر آئے تھے حضور نے مدینہ کو فتح تو نہیں کیا تھا تو وہاں جو زمینے تھی وہ ان کی ملکیت اقرار پائی اور ان سے اشر لیا جائے جیسے مسلمان سے زکاة نہیں جائے 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 مسلمان زکاة دے لیں اور یہ زمینے جو پورا انڈونیشیا ہے ملائشیا ہے وہاں کی ساری زمینے اشر ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی تلوار مسلمانوں نے چرائی نہیں وہاں جو لوگ اسلام لائے ہیں عرب تاجروں کی تبلیغ اور دعوت سے ان کو دیکھ کر کہ کتنے اچھے لوگ ہیں اسلام اسلام کے سفیر بن جاتے انہوں دیکھ کر ایمان لائے سارا ہندوستان کا جو مغربی ساحل وہ بھی اسی طرح اسلام لائے وہاں تلوار نہیں چلی کسی طرح تاجر آتے تھے ساحل کے اوپر آ کر تجارت کرتے تھے تو یہ تمام علاقے یہ اشری ہیں لیکن جو زمینے بھی کسی وقت بدور شمشیر فتح ہوئی ہیں وہ اشری نہیں ہے وہ خراجی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بیت المال کی ملکیت ہے اب آپ یہ پہلا قطب حضرت عمر نے اٹھا ہے انفراضی ملکیت نہیں ہے یہ زمینے نیشترلائزیشن کسے کہتے ہیں انفراضی ملکیت نہیں قومی ملکیت یہاں پر کیا کیا گیا انفراضی ملکیت نہیں بیت المال کی ملکیت امت مسلمہ کی کلیکٹ ملکیت ہے یہاں سے اشیو ہوگا پرمٹ فلا شخص کو اتنی زمین جو ہے دی گئی ہے کاشت کرے گا خراج اسے دے گا وہ مر جائے گا تو یہ نہیں کہ اس کا بیٹا خن مخون جو ہے وہ اس کا کاشت کار ہو گیا اسے نیا جو ہے فرمان لینا پڑے گا ہو سکتا ہے پانچ بیٹے ان میں سے ایک کہے کہ صاحب مجھے زمین کر دے جی باقی کوئی اور کام کر رہے تو وہ ایک کاشت کرے گا خراج دے گا تو یہ اصول میں نے آپ کو بتایا کہ مشورے میں حکم جو اطاعت کا ہے یہ تو ہیں دونوں چیزیں مستقل مستقل بزار اس لیے اطیب کا نفس تیسی دفعہ نہیں لائے اطاعت کرو آپ نے اولی اللہ برکی اب میں نے تنازہ آپ کو بہت جو دور خلافت کا تنازہ آپ کے ساب نے رکھ دیا حضرت عمر سے اصلاف کر رہے لوگ اللہ رسول کے احکام کو دیکھو اس کے مطابق فیصل لگ تو گویا کہ کوئی کوئی کوٹس ہونی چاہیے یہ جو ہے لیجسلیٹیو اور ایک طرف اور جوڈیشلی دوسری طرح دونوں کے مہابین جو جیسلی دیکھے گی کہ دستور کے خلاف کوئی حکم تو نہیں دیا ہے ایک اور جیسلی دیکھے گی کہ جو بھی نظام یہاں پر بن رہا ہے جو بھی لوگوں کا قانون صادقہ نظام ہے وہ کہیں اسلام سے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا تو یہ تین انسٹیوشن جو ہے آج نور انسانی نے اپنے سوشل ایولیوشن کے پروسس سے ڈیولپ کی ہمیں استیار کرنے ہوگے کہ یوں سمجھ یہ کہ بنیلی کس نے ایجاد کی کیا کسی مسلمان نے کی ہم استعمال کرتے ہیں کی نہیں یہ تو نہیں کہنا یہ تو کسی امریکن کی ایجاد کرنا ہے ہم تو استعمال نہیں کریں اسی طریقے سے یہ لاؤڈ سپیکر ہم استعمال کریں کس نہیں جات کی ایئر کرافٹ کس نے بنایا غیر مسلمان نے بنایا تو جیسے ایئر کرافٹ ہے کتنی کمپلیکیٹن ایسی سٹیٹ کرافٹ آج کہہ جاتا ہے ریاستی نظام یہ سٹیٹ کرافٹ جو ہے باقاعدہ ایک نظام انسٹیوشن کی شکل میں حضور کی نیویی ہے سوشل حضور کا خلافت راشتہ کر دیا ہوا لیکن یہ کہ آج ہم جب لیں گے جمہوریت کو اس سے اسلامی کر لیں گے مسلمان کریں گے پہلے حاکمیت عوام کی ختم اللہ کی حاکمی ہم جب سوشل کو اختیار کریں گے تو اپنے اصولوں کے مطابق کریں لیکن مقاسد کیا وہی ہے دولت کی تقسیم انصفانہ ہو اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری ریاست یہ نظام اللہ کے عطا کردہ ہے اللہ کے رسول کے عطا کردہ ہے آن کے از خاقش بروید آرسو یاز نور مصطفیٰ مرابحاست جو بھی خیر اور چمک ہے کہیں پر روشنی ہے وہ اصل میں نور مصطفیٰ سے مستعار لی گئی یا حرود اندر تلاش مصطفیٰ یا ابھی تک ابھی آج کی دنیا جو ہے سود کی حرمت کو نہیں پہنچ پائی جو نظام محمد نے دیا قرآن نے دیا یہ سود اور جوا آپ دیکھ رہے ہیں آج اس طرح وہ کیپیٹللزم کا پنکچر ہو گیا چاروں ٹائر پنکچر ہوئے پڑے ہو گئے برا حال ہے مغربی دنیا کا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی سہمائی سہمی سہمی کچھ سوشلس نظام اختیار کرنا پڑے اور بڑا وہاں فساد ہے تم بینکوں کو بلین دن بلین در دار دے رہے ہیں بینکوں کو کیوں ہمارے ٹیکس کی رقم ہے اور بینکوں کو بچانے کیلئے خرچ کر رہے ہیں بائی وہ اپنے کیپیٹللزم کو بچانے کے لئے وہاں تو ٹریلین تک بات پہنچی ہوئی ہے یہ بینکی کا نظام ہے بنوک جو ہے بینکی جمع یہ بنوک یہ فکر چالا کے یہود نور حق اس نے انسان کو بھیڑیا بنا دیا ہے وہ جو نور ملکوتی تھا دفق تو روحی وہ جو دیوائن سپارک اندر تھا نکال کے باہر پھیک دی اب انسان بھیڑیا رہ گیا بھیڑیا ہے یا کتہ ہے یسور ہے اس پارک اندر تھا نکال کے باہر پھیک دی اب انسان بھیڑیا رہ گیا بھیڑیا ہے یا کتہ ہے یسور ہے جب تک یہ نظام تہو بالا نہ ہو جائے دانش و تہذیب و دین سودا خام کہاں کی دانش کہاں کا دین نہیں کچھ بھی نہیں ہو اس کو تو اس نظام کو پہلی ترپٹ کرنا پڑے بہرحال اس اس پہلو تک ابھی ہمارا مغربی نظام ہے یہاں تک نہیں پہنچ پائے حالانکہ آخری بات آئے گی یہی کہ اس میں بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والمسلمان موسیقی